اس سے بدترین اور بے شرمناک پاکستان کرکٹ کا جنازہ اور کیسے نکلے گا پاکستان کرکٹ کا جنازہ اب ان کے کونٹرکس ختم ہونے چاہیے USA جیسی ٹیم سے پاکستان ٹیم ہاری تھی اور USA نے کوالافائے کیا ہے USA کوالافائے کر گیا USA کون سیٹی میں آپ کو معلوم ہے کہ USA نے کوالافائے کیوں کیا وہ اس وائل کپ میں کیوں کھیلے یہ آپ سب کو پتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا میں آپ کو بتا داؤ یو ایس اے صرف اس وجہ سے کھیل رہا ہے یہ ورلڈ کپ دوہزار توبیس بیکاوز وہ ہوسٹ ہے صرف اسی ناتے اسی وجہ سے وڈی ایٹور رمیٹ کھیل رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو پولیفائے کر آیا خدرت نے آپ لوگ کے موہ پہ تماشے مارے ہیں کیونکہ وہ بزدل لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے مجھے ایک بات بتا دیں آپ ہر وقت انتظار کریں گے کوئی چھوٹی ٹیم کسی بڑی ٹیم کا ڈبا گول کر دے جیسے ساؤت افریقہ کا نیدل ایڈز نے ڈبا گول کیا تھا ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے اندر پاہ پر بھی آپ بھی کرکٹ کا جنازہ نکل چکا تھا آپ زبابے جیسی ٹیم سے ہار کے ٹورنمیٹ سے بار ہو چکے تھے لیکن آپ کے اوپر کیا ہوا ڈبا گول کیا نیدل ایڈز نے ساؤت افریقہ کا اور آپ کے پاس چانس بنا اور باز آپ کلک کیا سمی فائنل بھی جیتے آپ نہیں تو آپ تو وہی بھر بک ہو گئے تھے آپ لوگوں نے تو شرمناک حرکت کر دی تھی شرمناک شکست پاکستان کو دے دی تھی دوہزار بائیس میں اور ابھی بھی اگر آپ لوگ تو یہ لگتا ہے کہ یہ کرکٹ ٹیم ابھی دیکھنا چادرے ڈالی جائیں گی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آئیں گے سٹیٹمنٹ کیونکہ ان کا نہ ڈسپلن پہ کنٹرول ہے مجھے ایک بات بتا دیں جب آپ ایک پلئرز کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو جب آپ میرٹ کے اوپر سیلیکشن نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کی کرکٹ کا جنازہ ایسے ہی نکلے گا اور آپ ان کے کانٹریکٹ ختم ہونے چاہیے یہ سب جو ٹولا بیٹھا ہے جو پچاس پچاس لاکھ روپے چالیس چالیس لاکھ روپے تیس تیس لاکھ روپے لے رہے ہیں بینا میچ کے لئے یہ تیس تیس لاکھ روپے ان کے کانٹر ختم کیے جائیں کیوں ختم کیے جائیں پاکستان کرکٹ کو انہوں نے کہاں سے کہاں لے کر کھڑا کر دیا ہے مجھے ایک بات بتا دیں پاکستان ٹیم نے سپر ایٹ کے لئے کولا فائی نہیں کیا سارے بیٹھے ہوں گے ہاں جی بارش پہ تو کسی کا کوئی کانٹرول نہیں ہے بیدر پہ تو تو بھی ایسے جیسے ٹیم سے آرہو تمہیں لوگ ماپ کر دیں گے ایسا پاکستان کرکٹ میں آپ ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو کم سے کم آپ دیکھئے اگر کرکٹ بولن کی دانب سے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جی سرجری ہوگی سرجری ہوگی جی ان کے اوپر پردے ڈالے جائیں گے اور یہی اپنی کرسیاں بچانے کے لئے سب لوگ ایک دوسرے کو سیف کریں گے ان تولے کو جب تک ختم نہیں کرو گے یہ جو چار پانچ چھ سات آٹھ لوگوں کا جو تولہ پاکستان کرکٹ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہی لوگ پاکستان ٹیم کے اندر گروپنگ کر رہے ہیں اپنے اپنے گروپس اپنے لائٹس ڈکس نائٹس ان لوگوں کو اتنی شرم نہ دی کہ پاکستان کے نام کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ ہٹ دھرم ہو کے بیٹھے ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر اور یہ نہیں نکلیں گے جب تک آپ ان کے کونٹریکٹس ختم نہ کرو ان کو اینو سی مت دو ان کو ڈومیسٹک کے اندر رگڑا دو تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ جو پیچھے ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی ایموشنز کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں لوگ کروڑوں میں بھر کے پاکستان سے یو ایس اے پوچھیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ آگے سے شرمناک جو ہے وہ مولے کے آگے سے تھیرے ہوتے ہیں ان کے ہٹ دھرمی ہیں یہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے یہ پاکستان کے لیے نہیں کھیلتے بلکہ اپنے پرسنل مائل سٹونز کے لیے کھیلتے ہیں ان کا حال دیکھ لی ہے خدرت بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ جو دلیر ہوتے ہیں بفتر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں ہر بار ہی آپ انتظار کرتے ہو کہ جی کوئی نہ کوئی کسی ٹیم کا جو ہے وہ بڑی ٹیم کا ڈبا گول کر دیتا کہ ہم جو ہے وہ آگے آ جائیں گے ہر بار ہی ایسا نہیں ہوتا آپ کو اسی وقت پتا چل جانا چاہیے تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو پتا چل جانا چاہیے تھا کہ جب آپ لوگ نیوزیلینڈ کی بی سی ڈی ٹیم تھکیو ٹیم سے سیریز آپ نے برابر کی تھی آپ کی تھرڈ کلاس کپتانی ہے آپ کی تھرڈ کلاس لیڈرشپ ہے آپ کو اندازہ وی سے ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کی کرکٹ کا جناسہ نکل چکا ہے لیکن نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے طرف سے کہا کہ نہیں جی سبر کریں سبر کریں اس ٹیم کو جو ہے وہ سپورٹ کریں اس ٹیم کو سپورٹ کیجئے کیونکہ اس ٹیم نے جو ہے وہ کافی آگے جانا ہے ورلڈ کپ کھلنا ہے اس ٹیم نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے انتیس طریق تک اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں یہ سپورٹ کریں لوگ کروڑوں پہ بھر کے یہاں سے یو ایس اے گئے ہیں اور یہ لوگ آگے شرم ناک شکست لے کر بیٹھے ہوئے پاکستان اپنے نام کی تو یہ رسپیکٹ کرتے نہیں ہے کم سے کم پاکستان کے نام کی ان کو عزت رکھ لینی چاہیے تھی لیکن انفارچنیٹی سے ہوا کل رات سب کے لیے پاکستانی فینس کے لیے دردنات رات گزری کیونکہ یہ شرم ناک لوگ پاکستان کی انفارچنیٹی ٹیم کا حصہ تھے اور وہ ٹیم انہوں نے بالکل ہی دیوار سے لگا دیئے اس ٹیم کا کیا سٹینڈرڈ ہوتا تھا اور آپ ان لوگوں نے سپر ایڈ سے بھی فارغ ہو گئی ہے اوفیشلی پاکستان ٹورنمیٹ سے اٹھ ہو گیا ساتھ ساتھ دوہزار چھبیس کا ٹورنمیٹ آپ ڈریکٹ اڈری نہیں مار سکتے آپ پہلے آپ کو کوالافائر راؤنڈ کھیلنا پڑے گا پھر اس کے بعد جا کر آپ کوالافائر کرو گے اتنا سٹینڈرڈ آپ لوگوں نے پاکستان کرکٹ کا گھرا دیا کس کی وجہ سے آپ کو کیا پتہ ہیں کہ اس کے وجہ سے سٹینڈرڈ گھرا ہے آپ کا صرف اور صرف اپنے پرسنل مائل سٹون کے لیے یہ بندے کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی نہیں کھیلتا یہ